بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت حاجرہ کو مکہ میں چھوڑ کر واپس چلے گئے تو ان کے پاس جرہم نامی ایک قبیلہ بھی آ کر عباد ہو گیا ایک مدت گزر گئی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اسی قبیلے کی ایک عورت سے شادی کر لی اس کے بعد حضرت حاجرہ بھی اللہ کو پیاری ہو گئی کافی مدد کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت سارہ سے کہا کہ میں حاجرہ کی خبرگیری کے لیے جانا چاہتا ہوں تو حضرت سارہ نے اجازت دی اور یہ شرط رکھی کہ وہاں آپ اپنی سواری سے نہیں اتریں گے یعنی فوراں واپس آ جائیں گے پس آپ جب مکہ میں داخل ہوئے تو حضرت حاجرہ کا انتقال ہو چکا تھا پھر آپ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گھر پہنچے اور ان کی بیوی سے ان کا حال پوچھا تو اس نے کہا وہ بال بچوں کی خوراک کے لیے شکار کو گئے ہوئے ہیں واضح رہے کہ مکہ کی زمین میں ذرات وغیرہ نہیں تھی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام حرم سے باہر جا کر شکار پکڑ لاتے تھے پس حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیوی یعنی اپنی بہو سے کھانا طلب کیا تو اس نے کہا کہ نہ میرے پاس کھانا ہے اور نہ کوئی دوسرا آدمی ہے کہ یہ انتظام کر سکے پس حضرت ابراہیم علیہ السلام نے واپس ہوتے ہوئے فرمایا کہ جب تیرا شہر واپس آئے تو میرا سلام کہنا اور کہنا کہ گھر کا دروازہ تبدیل کر دے یہ کہہ کر آپ چلے گئے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام واپس آئے تو انہوں نے اپنے باپ کی خشبو معلوم کر کے زوجہ سے دریافت کیا تو اس نے حکارت امیز لہجے میں کہا کہ ہاں فلان فلان صفت کا ایک بڑھا آدمی آیا تھا آپ نے پوچھا کہ کچھ کہتے بھی تھے تو عورت نے جواب دیا کہ ہاں وہ کہتے تھے کہ اپنے شہر کو میرا سلام دے کر کہنا کہ وہ اپنے گھر کے دروازے کو تبدیل کرے پس حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فوراں اس کو طلاق دیکھ کر دوسری شادی کر لی کچھ عرصہ کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زوجہ سارا سے اسماعیل علیہ السلام کو ملنے کی خواہش ظاہر کی تو انہوں نے اجازت دی اور پھر وہی شرط لگائی کہ سواری سے آپ نہیں اتریں گے اور فوراں واپس آ جائیں گے پس جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گھر پہنچے تو اس موجودہ بیوی سے ان کے شہر کا حال پوچھا اس نے جواب دیا کہ وہ شکار کو گئے ہوئے ہیں اور جلد ہی واپس آ جائیں گے انشاءاللہ آپ نے کھانا طلب فرمایا تو فوراں دودھ اور گوشت سے ان کی زیافت کی گئی آپ نے برکت کی دعا فرمائی پس فارغ ہو کر جب آپ نے واپس پلٹنے کا ارادہ فرمایا تو فرمایا کہ اپنے شہر کو میرا سلام کہنا اور کہنا کہ اب تیرے گھر کا دروازہ ٹھیک ہے جب حضرت اسماعیل علیہ السلام واپس آئے اور باپ کی خوشبو سنگی تو اپنی بیوی سے دریافت فرمایا تو انہوں نے جواب دیا کہ ہاں نہایت خوبصورت اور پاکیزہ خوشبو رکھنے والے ایک بزرگ تشریف لائے تھے انہوں نے ایسا ایسا فرمایا تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ میرے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے